شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لفتندرست ہو رہی ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ ہینا اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر نو جس کا عنوان ہے اللہ مسکینوں مظلوموں کے ساتھ ہے اور آج اس سبق کا ہم چھٹا یعنی آخری حصہ پڑھیں گے اس سبق کی حاصل تعلوم ہیں بچوں رسمی اور غیر رسمی خط لکھنا اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ رسمی اور غیر رسمی خط لکھ سکیں گے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی آج کی سبق کو اسلامی نفتہ نظر سے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے چھٹے سال مخلف بادشاہوں اور سربراہان مملکت کو خطوط تحریر کے جن میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی یعنی خطوط نویسی کا جو سلسلہ ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یا کچھ سال پہلے کی بات نہیں ہے بلکہ کئی سو سال پہلے سے ہی خطوط نویسی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے چھٹے سال بہت سے بادشاہوں کو خطوط لکھے جس میں اسلام کی دعوت انہیں دی گئی جی بچوں اب ہم اپنے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں آپ ٹھیک بلکل بتا رہے ہیں ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں دوہرائی کے طور پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ زمانہ ماضی میں سوال ہے زمانہ ماضی میں لوگ اپنی خیر خیریت سے متعلق اپنے عزیز و قارب کو کیسے آگا کرتے تھے کونسا ایسا طریقہ تھا گزرے ہوئے وقت میں جس طریقے پر چل کر لوگ اپنی خیر خیریت اپنے عزیز و قارب کو بتاتے تھے اپنے بارے میں بھی بتاتے تھے اور ان کے بارے میں بھی پوچھتے تھے اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے سوچیں اور اپنے مولم کو اس سوال کا جواب دیں شاہباش بچوں آپ نے بلکل خیق جواب دیا ہے اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے آج ہم کیا کریں گے آج ہم کریں گے رسمی اور رہ رسمی خط لکھنا سیکھیں گے آج ہم سیکھیں گے خط لکھنا لیکن ہم ساست یہ بھی سیکھیں گے کہ رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں اور غیر رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم خط کی تعریف دیکھتے ہیں کہ خط بنیادی طور پر کہتے کسے ہیں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار دوست بھائی ہم سے دور ہو اور ہمیں اس سے بات کرنے اپنے حالات اور جذبات بتانے یا پوچھنے کی خواہش ہو تو لکھ کر جو مقصد ہم پورا کرتے ہیں لکھنے کی اس عمل کو مکتوب نگاری یا خطوط نویسی کہتے ہیں جب ہم اپنی خیر خیریت سے متعلق لکھ کر اپنے عزیز و قارب کو بتاتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں ان کے حالات اور واقعات تو لکھنے کی اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے بچوں مکتوب نگاری مکتوب نگاری اور خطوط نویسی ایک ہی عمل کا نام ہے خط کو اردو زبان میں مکتوب بھی کہا جاتا ہے تو یہ خط کی تعریف ہے اب ہم دیکھیں گے رسمی خطوط کون سے ہے رسمی خطوط وہ والے خطوط ہوتے ہیں جو کسی اخبار کے مدیر یا کسی صاحب اختیار کو لکھے جاتے ہیں جس میں ان علات و مسائل کا ذکر کیا جاتا ہے جو خط لکھنے کی وجہ ہوں رسمی خطوط بچوں وہ والے خطوط ہوتے ہیں جو ہم افسرانے بالا کو لکھتے ہیں کسی محکمے کے افسر کو لکھتے ہیں یا کسی اخبار کے مدیر کو لکھتے ہیں اور جو لکھنے کی وجہ ہوتی ہے کوئی بھی معاشر میں موجود ہمیں کوئی مسئلہ ہو ہم اس مسئلے کو اس خط میں بیان کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے رسمی خطوط اب غیر رسمی خطوط کون سے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں غیر رسمی خط دوست احباب عزیز رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں رسمی خطوط اور گرخواس میں کچھ زیادہ فرق نہیں خط لکھتے ہوئے درزل حصوں اور ترطیب کا خیال رکھا جاتا ہے غیر رسمی خطوط ہمارے بچے وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے عزیز و اقارت کو لکھتے ہیں اپنے کسی دوستوں کو لکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں وہ ہمارے غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں اور خط جو ہمارے رسمی خطوط ہیں اس میں اور درخواس میں کچھ ایسا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن آپ نے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے کہ درخواس لکھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اور خط لکھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے یہ طریقے دونوں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے خط کے حصے کہ خط کے حصے کتنے ہوتے ہیں خط کے مکمل چھے حصے ہیں یہ جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں پہلا حصہ ہے مقام روانگی اور تاریخ دوسرا حصہ ہے القاب و عداب خط کا مضمون اور نفس مضمون اور چوتھا حصہ ہے اختتام مکتوب خط جہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے پہلا حصہ وہ ہے پھر اس کے بعد تاریخ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد بچوں لکھتے ہیں ہم لوگ جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کو ہم کس لقب سے کس نام سے مخاطب کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کا نفس مضمون آپ خط میں کیا مواد لکھ رہے ہیں اور ساست آپ اس کا اختتام کیسے کر رہے ہیں پھر آخر میں کیا کرنا ہوتا ہے بچوں مکتوب نگار مکتوب نگار کون ہوتا ہے جو خط لکھنے والا ہوتا ہے مکتوب نگار کا نام لکھا جاتا ہے خط کے آخر میں صفحے کے آخر میں اور اس کے بعد خط جو لفافہ ہوتا ہے خط کے لفافہ اس پر لکھا جاتا ہے مکتوب اعلیہ کا مکتوب اعلیہ جس کو خط لکھا گیا ہے جس کو آپ نے اپنی خیر خیریت بتائی ہے یا جس سے آپ نے اپنی خیر خیریت جس سے اس کی خیر خیریت آپ نے پوچھی ہے اس کا نام اور پتہ آپ کہاں پر لکھیں گے خط کے لفافے پر یہ ہمارے خط کے حصے ہیں اور آپ نے اس ترتیب کا بہت خیال رکھنا ہے اسی ترتیب پر ہمارے اردو میں خط لکھے جاتے ہیں آپ کو خط لکھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا بلکل اسی طریقے پر چلتے ہوئے آپ نے آئندہ بھی خطوط نویسی کرنی ہے سب سے پہلے آگیا سوال کیا سوال ہے خط لکھیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے خط کا پہلا حصہ مقام روانگی کیونکہ بچوں ہم خط کہاں سے لکھ رہے ہیں کمرہ جماعت سے یہ ہم ایک خط نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اگر آپ عام زندگی میں اپنے دوست ہیں باپ کو خط لکھیں گے تو جہاں سے جس شہر سے آپ خط لکھ رہے ہیں اس شہر کا نام ضرور وہاں پر لکھیں گے یا اس علاقے کا نام لکھیں گے مقام روانگی میں لیکن کمرہ جماعت کاپی پر یا امتحان کے دوران آپ اپنے خط کے اوپر جہاں پر مقام روانگی ہے وہاں پر کمرہ جماعت لکھیں گے اور اس کے نیچے تاریخ آ جائے گی جس تاریخ میں آپ خط لکھ رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر یہ جو مثال لے گئے یا نمونے خط لیا گیا ہے بچوں وہ لیا گیا ہے غیر رسمی خط سے غیر رسمی خط کون سے ہوتے ہیں جو اپنے دوست ہیں باپ رشتہ داروں والدین گھر والوں کو لکھتے ہیں وہ ہے غیر رسمی خط یہ نمونہ لیا گیا ہے اس خط سے جو دوست کو لکھا گیا ہے تو آپ نے جو القاب ہے جو ہمارے خط کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنے دوست کو مخاطب کیا پیارے دوست لکھا اور ساتھ لکھا آپ نے السلام علیکم السلام علیکم آپ لقب کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں دوسری سطر میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہیں لیکن آپ نے دونوں طرح نہیں لکھنا اگر آپ اوپر لکھ رہے ہیں یہاں پر تو نیچے نہیں لکھیں گے اگر نیچے لکھ رہے ہیں تو اوپر نہیں لکھیں گے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے پھر اس کے ساتھ فوراں بعد سلام کے بعد آپ اس سے اس کی خیر یہ دریافت کریں گے خط کے مواد میں جو آپ کا نفس مضمون ہے اس میں آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کی عمر اس کا رتبہ کیا ہے آیا وہ آپ سے اگر بڑا ہے تو آپ ہمیشہ آپ کہہ کر مخاطب کریں گے اگر آپ کا ہم عمر ہے یا آپ سے چھوٹا ہے تو آپ تم کہہ کر بھی مخاطب کر سکتے کو یا آپ نے کسی رشتدار کو خط لکھ رہے ہیں ان باتوں کا آپ نے خط کے مضمون میں نفس مضمون میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہاں پر لیا گیا ہے یہاں پر اگر آپ نے لکھ دیا تو یہاں پر اس کو کار دیں اور یہاں سے لکھیں کیسے ہو تم یہاں پر کیونکہ ہم عمر ہے بچہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کی عمر ہے اس لیے یہاں پر ہم نے تم لکھا ہے اگر آپ کسی بڑے چچا کو لکھ رہے ہیں تو کیسے ہیں آپ والد کو لکھ رہے ہیں تو کیسے ہیں آپ کیسے ہو تم امید کرتا ہوں کہ تم خیریت سے صحت مند اور تندرست ہوگے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں دیگر حوال یہ ہے جہاں پر آئے گا دیگر حوال پھر یہاں پر آپ نے خط کا وہ موضوع لکھنا ہے جس موضوع کے تحت آپ خط لکھ رہے ہیں اس مواد میں یہاں درمیان میں آپ کیا کریں گے خط کا مضمون لکھیں گے اور آخر میں آپ خط کا اختتام کیسے کریں گے جو ہمارے خط کا چوتھا حصہ ہے گھر میں سب کو میرا سلام کہنا اور اپنی خیریت سے مجھے آگا کرنا یعنی آپ نے اپنی آخر میں دعائیہ کلمات سے جس طرح ہم کسی کو خداحافظ کہتے ہوئے دعائیہ کلمات کہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے خط میں بھی دعائیہ کلمات کہنے ہیں اور اس کے بعد خط کا جو پانچوہ حصہ ہے مکتوب نگار کا نام اور پتہ یہاں پر آپ لکھیں گے تمہارا دوست یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے لیکن جو چونکہ ہم کام کہاں پر کہہ رہے ہیں اپنی کاپی پر یہ کمرہ امتحان میں اپنے امتحان کے دوران اپنا سوال حل کرتے بھی کہہ رہے ہیں تو یہاں پر یا نام آجے گا یا پھر حروف تہجی میں سے آپ کچھ بھی حرف لے سکتے ہیں حمزہ چھوٹی ہے بہتر ہے آپ یہ حروف تہجی کے دو تین حروف یہاں پر آخر میں لکھ دیں اور جماعت اور رول نمبر آجے گا یہ ہمارے خط کا نمونہ ہے اور کیونکہ جو جماعت میں خط لکھے جاتے ہیں اس میں مکتوب اللہ کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ حصے کو ہم اس خط میں شامل نہیں کرتے یہاں پر صرف مکتوب نگار کے نام اور پتے پر ہمارا خط ختم ہو جاتا ہے تو بچوں اب کیا کریں گے کہ ہم اس خط کو سمجھنے کے لیے جو ہماری خطوط نویسی کا موضوع ہے آج کا اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو خطوط لکھنا بڑے اچھے قریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا اور اسی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے کے سوالات بھی کریں گے اور عام زندگی میں بھی خط لکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں گے مولم نے کیا مولم کیا کریں گے مولم صاحب یا مولمہ آپ کی تختہ تحریر پر خط کے حصے جو ہے بے ترتیب بھی اسے لکھیں گے یعنی ان کی ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے جس طرح پہلے آپ کو مطن میں بتائے گئے تھے ترتیب سے لکھے گئے تھے لیکن یہاں پر بلکل بے ترتیب انداز میں خط کے حصے لکھے گئے آپ نے آپ کے مولم آپ سے پوچھیں آپ ان کو بتائیں گے یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں بہت خوب بچو آپ کو خط کے حصے تو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بتائے ہیں جو خط کے حصے آپ کو مطن میں سمجھائے گئے تھے اور جو سرگرمی میں پوچھے گئے تھے اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے سبق کے جس میں اسے دلچسپ کہانیوں کے کتاب پڑھنے کا مشورہ دے یہ والا جو مش کا سوال ہے یہ غیر رسمی خطوط سے لیا گیا دوست کو جب ہی جو آپ کو نمونے کا خط دکھایا گیا تھا وہ بھی دوست کے نام تھا یہاں پر بھی دوست کے نام خط لکھنا ہے اور آپ نے انہی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ والا سوال کھاپی پر ہلکنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دچو آپ کو ایک ورکشیٹ بھی دی جائے گی تاکہ آپ کو خط لکھنا بہت اچھے طریقے سے آج ہے آپ عام زندگی میں بھی انہی اصولوں کو اپنا ہے اور خط لکھنا آپ کو سمجھ آ جائے گا ورکشیٹ پر کون سے سوال ہے یہ دیکھتے ہیں ورکشیٹ پر جو خط کا سوال دیا گیا ہے وہ غیر رسمی خط ہے اشاعتی دارے کے افسر کو خط لکھیں جس میں منبسند رسالہ میگزین کہانی کی کتاب تخیر سے ملنے کی شکایت کریں اب آپ نے یہ والا جو خط ہے یہ جو غیر رسمی خط ہے یہ کسی اشاعتی دارے کے افسر کو خط لکھنا ہے جس میں آپ نے شکایت کرنی ہے کہ یا تو آپ کو منبسند رسالہ آپ کو وقت پر نہیں ملا یا آپ کی منبسند کتاب آپ کو وقت پر نہیں ملی ہے لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جو رسمی خط میں بتایا گیا ہے غیر رسمی خط میں بھی وہی طریقہ ہوتا ہے بس نفس مضمون الگ ہوتا ہے جی بچو کیسا لگا آپ کو آج کا سبق مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ خط لکھنے کے طریقے اس کے اصول آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوں گے یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی کل دوبارہ ملوں گی ایک نیا موضوع لے کر لیکن بچو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے خدا حافظ شکریہ